اسلام علیکم ڈیسٹرینٹس امید ہے آپ سب خیرات ساؤں گے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ لاغ ایڈ ایسپرینٹس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے within 10 to 12 ڈیس آپ کی لاغ ایڈ ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے جاری ہے اب اس 10 to 12 ڈیس کے اندر ہم کس طریقے سے لاغ ایڈ کو کور کریں کس طریقے سے ہم جو ہے کس اسٹریٹیجی کے ساتھ چلیں کہ ہمارا پورا کا پورا سلیبس within 10 ڈیس کور ہو جائے تو یہ لیکچر لاغ ایڈ ان لاغ ایڈ ایسپرینٹس کے لئے بہت امپورٹن ہے جو کہ 30 جون کو لاغ ایڈ دینے جاری ہے اب 30 جون کو جو لاغ ایڈ ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر کس قسم کے سوالات آئیں گے کیا پریویس قوشنز ریپیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیکنڈ لی یہ کہ جو ہمارے پاس پریویس لی کونسپچل کوشنز آتے تھے کونسپچل کوشنز اس بار ریپیٹ ہوں گے یا پھر جو ہے بے ریکٹ سے ہی کوپیویس کیے جائیں گے یہ سارا کچھ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم کور کریں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ within one day ہم جو ہے اپنا crash course announce کرنے جا رہے ہیں تو crash course کے اندر ہم کس طریقے سے اپنے پورے کے پورے اس course کو 10 days course کو کس طریقے سے ہم کور کریں گے تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا 10 days course ہوگا اس 10 days course کے اندر ہمارے پاس جو سلیبس ہیں qso cpc ppc اور crpc legal ethics اور اس کے علاوہ آپ کا آجاتا ہے constitution of Pakistan پھر آجاتا ہے آپ کا leading cases پھر international law jurisprudence جس کے اندر آپ کا اسلامک jurisprudence ہے اور secondly آپ کا آجاتا ہے modern jurisprudence تو آپ سب کو پتا ہے کہ ان کے مارکس کی ویٹیج جو ہے سب سے زیادہ مارکس کی ویٹیج qso اور cpc کی ہے پھر ppc کی کتنی ہے ppc کی 10 مارکس ہیں crpc کے بھی 10 مارکس ہیں legal ethics کے بھی 10 مارکس ہیں constitution of Pakistan کے بھی 10 مارکس ہیں اور یہاں سے پھر آجاتا ہے آپ کا five five مارکس والا portion ڈھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ سلے بس 10 ڈیس کے اندر کور کس طریقے سے ہوگا ہم ون ڈے کے اندر ایک دن کے اندر ہم qso پڑیں گے پھر ہر دن کے اندر ہم ایک دن کے اندر ہم ایک ایک سبجیک کور کریں گے ایک دن qso پھر cpc پھر ppc پھر crpc پھر legal ethics پھر constitution اسی sequence میں ہم نے چلنا ہے اب اس sequence کے result میں ہم نے کرنا ہے فور سپوس کہ ہم نے آج جو ہے کانون شہادت order پڑا تو next day پھر next day پھر کیا ہوگا next day پھر آپ کا جو ہے کانون شہادت order کا ہوگا composite test ٹھیک ہے اور composite test ہونے کے بعد آپ کی فوراں سے cpc کی class start ہو جائے گی جب cpc کی class start ہوگی تو آپ نے وہ class attend کس طریقے سے کرنی ہے پہلے آپ نے خود سے بیرک کو پڑھنا ہے خود سے بیرک کو پڑھنے کے بعد کیا ہوگا کہ جو questions ہوں گے وہ آپ کے mind کے اندر develop ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کے ذہنوں کے اندر سوال ابریں گے پھر آپ نے وہ class attend کرنی ہے cpc کی class attend کرنے کے بعد آپ کے questions کے جوابات آپ کو اس class سے مل جائیں گے class کی timing آپ سب کو پتائے کہ 8 to 10 pm ہماری class کی timing ہوتی ہے اور کبھی کبھی 10 30 بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دو سے ڈھائی گھنٹے کے اندر ہم نے ایک ایک subject cover کرنا ہے each and every day پہ Sunday کو off نہیں ہوگا just because of loghead آپ کی announce ہو چکی ہو اور جیسے آپ سب کو پتائے کہ 10 days کے اندر ہم نے anyhow پورے کے پورے portion کو cover کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آگے کیا ہوگا پھر اسی طریقے سے ہم daily basis پہ ایک آپ کا composite test بھی لے رہے ہوں گے اور ایک آپ کا syllabus میں سے ایک subject بھی cover کریں گے in such situation اب student کا ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ sir illustration کا کیا کیا جائے دیکھیں جو students اس query میں ہے کہ sir illustrations کو کس طریقے سے cover کیا جائے اور illustration سے کون کون سے questions generate کیے جا سکتے ہیں تو ان کے لئے میں یہ آسانی کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس QSO ہے اور جو ہمارے پاس PPC ہے یعنی کہ کریمنا اللہ ان دونوں کے already lecture جو recorded ہیں illustration کے تو ان illustrations کے lecture one one hour کے lectures ہیں وہ میں آپ کے ساتھ group کے اندرہ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو illustrations یعنی کہ long statement questions بھی cover ہو جائیں understand پھر ہمارا جو last day ہوگا اس last day پہ آپ کا جو ہے ایک mock test ہوگا mock test کس طریقے سے ہوگا پہلے آپ کی six hours کی class ہوگی اور اس six hours کی class کے بعد for any next day پہ آپ کا جو ہے test conduct ہوگا جو کہ composite test ہوگا each and every subject کا اب یہ جو composite test آپ دیں گے اور جو آپ کی six hours کی class ہے تو اس سے آپ کا complete revision ہو جائے گا complete syllabus کا whole syllabus in one day whole syllabus ہم cover کریں گے only on one day کے اندر ٹھیک ہے اب رہی بات کے cushions کس نیچر کے آتے ہیں ٹھیک ہے cushions کس نیچر کے آتے ہیں دیکھیں اس بار expected day آپ کے conceptual cushions بھی ہیں اور secondly آپ کے bear add سے copy paste cushions بھی آئے ہیں اور رہی بات previous questions لگیں گے یا نہیں لگیں گے past paper سے سوال آپ لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں تو most probable یہ situation کی ریئیٹ ہوتی ہے کہ آپ کے log add کے اندر maximum maximum 3 سے 5 سوال previous paper سے آ سکتے ہیں جب 3 سے 5 سوال بھی آ گئے تو یہاں سے آپ کے 3 سے 4 سوال تو 3 سے 4 نمبر cover ہو گئے secondly پھر آپ focus کس پہ کریں گے focus ہم starting days پہ کریں گے اس portion کی طرف اور اس portion کی طرف جن کے 10 10 marks 20 20 marks پھر last days کے اندر ہم focus کریں گے 5 5 5 5 یعنی کہ 20 marks کے اندر کیونکہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر complete books ہیں یہ بھی lengthy slivers ہے ٹھیک ہے یہ up to some extent 8 cases ہیں 8 leading cases تو آپ اس کو cover کر جائیں گے باقی یہ جو portion ہے یہ portion easiest portion بھی ایک قسم سے لیکن lengthy ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ lengthy ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اکثر student اپنے mind میں یہ hype create کر چکے ہیں کہ log 8 بہت مشکل ہے log 8 ہم سے پاس ہوگا ہی نہیں 3 3 5 5 attempt بھی دے چکے ہیں اور بعد میں بھی ان کے ذہنوں میں یہی سوالات آتے ہیں ہم log 8 create نہیں کر سکتے log 8 بہت easy subject ہے بہت easy اس کا سلیبہ سے کیونکہ یہاں پر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کے اندر کون سے chapter سے آ رہا ہے یہاں سے کون سے section سے سوال آئیں گے یہاں سے کون سے section سے سوال آئیں گے اب دیکھیں sin judiciary کے اگر ہم بات کریں sin judiciary کے اندر آپ وہ near about تیس سبجیکٹ پڑھنے ہوتے ہیں اب آپ یہ بتائیں تیس سبجیکٹ without knowing کہ کون سے article کون سے section سے سوال آتا ہیں گے پھر بھی students create کر جاتے ہیں وہ test لیکن آپ کو log 8 کے اندر تو portions بتا دیئے گئے آپ کو log 8 کے اندر تو یہ بھی بتا دیئے گیا کہ کہ کہاں کہاں سے سوال آئیں گے پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ سر بہت مشکل ہے ہم سے نہیں ہو پائے گا دیکھیں آپ سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا test آپ نے دینا ہے میں یہاں پر کتنی بھی اچھے سے preparation آپ کو کرا دوں even though ایسے بھی students ہیں even though ایسے بھی میرے students ہیں جن کا مجھے یقین تھا کہ اس بار یہ pass نہیں ہوں گے لیکن میں ان کو motivate کرتا رہا اور انہوں نے الحمدللہ previous gate کے اندر اپنی log 8 کے ریعق کر لی اچھے نمبروں سے کر لی کیا ریزن تھا جسٹ ایک چیز تھی motivation secondly ان کی محنت ان کی محنت میری نہیں ان کی محنت تو یہاں پر بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ بیریک پر فوکس کریں ٹھیک ہے بیریک پر فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ بعد میں ہماری classes بھی لیں اور جو exercises generated web generated exercises میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو وہ exercises جتنی زیادہ بار آپ attempt کریں گے ایک بار اچھے نمبر نہیں ہے دوسری بار تیسری بار اس سے آپ کی grip ہوگی کس پر grip ہوگی mcqs پر grip ہوگی ٹھیک ہے تو ہوپس ہو میں یہاں تک سمجھ جاؤں ہوں کہ جو crash course ہے وہ student جوائن کریں گے جن کی اچھے سے command ہے log 8 کے اوپر اب یہاں تک کوئی query کوئی بھی کوششن ہے کسی بھی student کا توکر سکتا ہے thank you